حضرات پوری نظامت میں نے نیچے بیٹھ کے کی ہے کھڑے ہونے کا خاص مقصد ہے اس نام کو اس شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں جس کی آواز آپ انٹرنیٹ کے مادہم سے زی سلام سے ای ٹی وی اردو سے سنتے ہیں جو بڑی بھور گراز سے سفر کر کے آیا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں یہ جو نشستیں خالی پڑی ہیں آپ اس پہ تشیف لے جائیں اور یہ جو آگے خالی پڑی ہیں اس کو پوری کر دیں آپ لوگ تاکہ میں اس ویہمان شاعر کو آپ کے روبرو پیش کر دوں جو خالی کرسی ہیں اسے پوری کر کے یہ جو خلا ہے یہ آپ پور کر دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دو مصرے آپ کو حضور پیش کروں گا میں آپ لوگ بیدار ہیں حضور یہ پہلے اجازت دے دیں ان دو مصروں کے سائے میں میں اتنا مہتبر نام ہندوستان کا کہ جو کسی تعرف یا شورف کا محتاج نہیں ہے آپ ان کو جیسے میں نے پہلے ارز کیا انٹرنیٹ سے سنتے ہیں ٹیلی ویزن سے سنتے ہیں زی سلام سے سنتے ہیں ای ٹی وی اردو سے سنتے ہیں عارف صحیفی حیدر آباد سے تشیف لائے ہیں ارے بھائی آپ کے استقبال کے لیے دو مصرے ارز کرتا ہوں سنیے گا کہ مجھ سے پوچھو میں بنیاد کا پتھر ہوں سنیے گا چاچا سنیے گا بھائی مجھ سے پوچھو میں بنیاد کا پتھر ہوں گھر کی چھت کا بوجھ اٹھانا کیسا ہے مجھ سے پوچھو میں بنیاد کا پتھر ہوں گھر کی چھت کا بوجھ اٹھانا کیسا ہے آپ عارف صحفی صاحب کے استقبال کے لیے مل جل کے تاریاں لگا کر کے ان کا استقبال کریں تاکہ میں پتہ لگ جائے کہ میرا مجمع بیدار ہے ارے بھائی اسلام علیکم بینہ کسی تمہید کے چند قطعات آپ کی خدمت میں آجر کرتا ہوں جو ہندو ہے وہ کرتا ہے یہاں انداد مسجد کی مسلمہ ہے جو وہ مندر کی خاتردان کرتا ہے جو ہندو ہے وہ کرتا ہے یہاں انداد مسجد کی مسلمہ ہے جو وہ مندر کی خاتردان کرتا ہے اور کسی بھی ملک میں ایسا کرشمہ ہو نہیں سکتا یہ وہ جادو ہے جس کو صرف ہندوستان کرتا ہے میں مسجد سے نکل آیا تو مندر سے نکل کر آ نئی راہیں تلاشیں مل کے ہم کھانے کمانے کی میں مسجد سے نکل آیا تو مندر سے نکل کر آ نئی راہیں تلاشیں مل کے ہم کھانے کمانے کی اور میں تجھ پہ دم کروں تم میرے ماتھے پر کھلک کر دے بری نظریں ہمیں پھر چھونا پائیں گی زمانے کی آو تو آتھیں زندہ کہاں کرتی تھی یہ دنیا جسے تہجیب کا پیکر ہمیں تو تم ہماری بس وہی پہچان لٹا دو کہاں کرتی تھی یہ دنیا جسے تہجیب کا پیکر ہمیں تو تم ہماری بس وہی پہچان لٹا دو اور جہاں رہتے تھے ہندو اور مسلمہ ساتھ مل جل کر خدا کے واسطے ہم کو وہ ہندوستان لٹا دو جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑھاپے کو صدا نیچہ دکھا کر بات کرتا ہو جوانی کی اکڑ میں تیش کھا کر بات کرتا ہو بڑھاپے کو صدا نیچہ دکھا کر بات کرتا ہو اور خدایا چھین لے اس شخص کی آنکھوں سے بینائی جو اپنے باپ سے آگے ملا کر بات کرتا ہو انصاف کے لئے گر لڑنی ہے جنل تم کو تو حوصلوں کو اپنی تلوار تم بنا لو انصاف کے لئے گر لڑنی ہے جنل تم کو تو حوصلوں کو اپنی تلوار تم بنا لو آ جائے گی حکومت خود ہاتھ میں تمہارے حضرت عمر کے جیسا کردار تم بنا لو کوئی جب آئینہ بن کر تمہارے در پہ پہنچا ہے کوئی جب آئینہ بن کر تو کم ضرفو تمہارا ہاتھ کی پتھر پہ پہنچا ہے کوئی جب آئینہ بن کر تمہارے در پہ پہنچا ہے تو کم ضرفو تمہارا ہاتھ کی پتھر پہ پہنچا ہے اور سنو جس تاج کو پا کر بہت اتنا رہے ہو تم ہماری ٹھوگروں سے وہ تمہارے سر پہ پہنچا ہے یہ وعدے اور ارادے سب زبانی تھے زبانی ہے وہ گاہت کیا توایف جو تیری باتوں میں آ جائے یہ وعدے اور ارادے سب زبانی تھے زبانی ہے وہ گاہت کیا توایف جو تیری باتوں میں آ جائے اور جڑک دیتے ہیں تب شمشیر کو پازیب کے گمرو حکومت جب کسی نامرد کے ہاتھوں میں آ جائے زندہ بات زندہ بات واہ 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 جی واہ بھئی کیا بات ہے واہ 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 سو بار اتارے بھی اگر کہے چول آپ نے جو ساپ سے پیدا ہے سپولا ہی رہے گا سو بار اتارے بھی اگر کہیں چول آپ نے جو ساپ سے پیدا ہے شپولا ہی رہے گا اور دولت سے فقط جے بھی ہو سکتی ہے بھاری ہلکا ہے اگر خون تو ہلکا ہی رہے گا بابا کیا بات ہے ہمیں سمجھا ہے کیا تم نے ارے کمزرف تالاب ہو اگر آواز دے دے ہم سمندر سر کے بلائے ہمیں سمجھا ہے کیا تم نے ارے کمزرف تالاب ہو اگر آواز دے دے ہم سمندر سر کے بلائے اور ہماری پیاس کو اللہ نے بخشیے وہ عظمت جہاں ہم مار دے ٹھوکر وہی پانی نکلائے رہے کیا بات ہے مظلوم کی آہوں میں تاثیر میرانی ہے مظلوم کی آہوں میں پرسوس تو ہوتی ہے پرساز نہیں ہوتی مظلوم کی آہوں میں تاثیر میرانی ہے پرسوس تو ہوتی ہے پرساز نہیں ہوتی اور پڑتی ہے جس پر بھی بس وہی سمجھتا ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی بہت جلدی چلے گئے ارے بھائی کیا دوشیر پڑھ دیجئے بہت اکسا ہے واہ واہ پہاڑ کاٹ کے پانی نکال لیتے ہیں کہ ہم کبھی کسی برسات پر نہیں جیتے ہیں پہاڑ کاٹ کے پانی نگال لیتے ہیں کہ ہم کبھی کسی برسات پر نہیں جیتے ہیں اور جنہیں خدا پر بھروسہ ہے وہ کبھی عارف کسی امیر کی خیرات پر نہیں جیتے ہیں ارے زندہ بہا کیا کہنے کیا کہنے جی جی شکر پہاڑ کاٹ کے پانی نگال لیتے ہیں کہ ہم کبھی کسی برسات پر نہیں جیتے ہیں اور جنہیں خدا پر بھروسہ ہے وہ کبھی عارف کسی امیر کی خیرات پر نہیں جیتے ہیں اور اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے کیا کہنے کیا کہنے اس کو صدقے میں مل گئی دولت باہنر بازمیر تھوڑی ہے اور ہلکا پنٹو دکھائے گا ہی وہ خاندانی امیر تھوڑی ہے ہمیں معلوم ہے سب کچھ تیری جو بھی کہانی ہے تجھے تو بس فریب و مکر سے دولت کمانی ہے ہمیں معلوم ہے سب کچھ تیری جو بھی کہانی ہے تجھے تو بس فریب و مکر سے دولت کمانی ہے اور بھلے یہ قیمتی پوشاک میں خود کو چھپا لے تیرا لہجہ بتا دے گا تیرا کتنا خاندانی ہے کیا بات ہے کوئی چھپن کی ہو چھتیس کی یا ہو اٹھارا کی یقیناً ٹھیک پیمائش تو بس مشکل میں ہوتی ہے کوئی چھپن کی ہو چھتیس کی یا ہو اٹھارا کی یقیناً ٹھیک پیمائش تو بس مشکل میں ہوتی ہے اگر چھاکی کی چوڑائی پہ تجھ کو ناز ہے تو سن جسے ہمت کہا جاتا ہے وہ شہد دل میں ہوتی ہے بلند دنیا میں وہ اپنا قد نہیں کرتا قدم پہ جو جد و جہد نہیں کرتا بلند دنیا میں وہ اپنا قد نہیں کرتا قدم پہ جو جد و جہد نہیں کرتا اور بجدلی کو بنا لیتا ہے جو عادت اپنی اس آدمی کی خدا بھی مدد نہیں کرتا ملا کر ایک علف دو لام اور ایک حاجو بنتا ہے سبی ناموں میں عارف بس یہی ایک نام اچھا ہے ملا کر ایک علف دو لام اور ایک حاجو بنتا ہے سبی ناموں میں عارف بس یہی ایک نام اچھا ہے اور کسی کے بھی میں مذہب کو برا کہتا نہیں لیکن میرا اسلام اچھا تھا میرا اسلام اچھا ہے